موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہماری گفتگو کا موضوع بیٹ سال دوم کے مضمون حیاتیاتی سائنس کی تدریس تیچنگ آف بائیولوجیکل سائنس ہے جس کا عنوان ہے حیاتیاتی سائنس کے اسکولی نساب سازی کے اصول اور تنظیم پرنسپلز اینڈ آرگنائزیشن آف کریکولم کانسٹرکشن ان بائیولوجیکل سائنسز عزیز طلبہ آج کے اس سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ حیاتیاتی سائنس کے نساب کے معنی اور تصور کیا ہیں حیاتیاتی سائنس کے اسکولی نساب سازی کے مختلف اصول کیا ہیں اور حیاتیاتی سائنس کے اسکولی نساب کی تنظیم کے مختلف طریقے کیا ہیں تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے نساب کی ضرورت ہوتی ہے ایسے مقاصد کے حصول کے لیے جو کہ متعلم کے برطاؤں میں تبدیلیاں لاتے ہیں اگر ہمارے پاس اچھا ترتیب دیا ہوا نساب نہ ہو تو ممکن ہے کہ متعلم اور معلم تعلیمی مقاصد سے انحراف کر جائے اگر نساب مخصوص کر دیا جائے تو تعلیمی مقاصد سے بھٹکنے کا خدشہ کم رہ جاتا ہے اور ہمیں تعلیمی بنیادوں، سمتوں، مقاصد اور اس کے تمام عمل کو عملی جامع پہنانے میں مدد حاصل ہوتی ہے تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد متعلم معاشی طور پر بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے تاکہ معاشرے کے خودکفیل اور مفید فرد بن سکے نساب کا یہ اہم فریضہ ہے کہ وہ متعلم کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے تیار کرے اسے ایسے فن، ہنر اور سائنسی علم کی تربیت دے جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو نساب کے لیے سب سے پہلے انگریزی زبان کی کریکلم لفظ آتا ہے جسے لاتینی لفظ کیورئر سے ماخوز کیا گیا ہے جس کے معنی ہے دور کا میدان تعلیم میں اس کے معنی یہ ہے کہ وہ میدان جس کو طلبہ تعلیم کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے عبور کریں گے لہٰذا نساب کے معنی وہ تمام تجربات ہیں جو طلبہ تعلیم و تدریس کے دوران حاصل کریں گے جن کے ذریعہ تعلیم کے مقررہ مقاصد یا اہداف حاصل ہو سکیں گے نساب کے معنی اور تصور کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نساب سے مراد صرف وہ مضامین نہیں ہے جو اسکولوں میں روایتی طور پر پڑھائے جاتے ہیں بلکہ اس میں وہ سارے تجربات شامل ہیں جو اسکولوں میں طلبہ کو حاصل ہوتے ہیں اسکول کی پوری زندگی نساب ہے جو طلبہ کی زندگی کے ہر پہلو کو چھوٹی ہے اور اس کی متوازن شخصیت کی تعمیر میں مدد فراہم کرتی ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نساب میں وہ تمام سرگرمیاں تجربات اور ماحول شامل ہیں جو طلبہ اساتذہ کی رہنمائی میں تعلیمی عمل کے دوران سیکھتے ہیں نساب ان تمام سرگرمیوں کا نام ہے جو اسکولوں کی کوششوں سے وجود میں آتی ہیں چاہے وہ سرگرمیاں کمرے جماعت کے اندر ہوں یا کمرے جماعت سے باہر وہ تمام سرگرمیاں تعلیمی عمل میں باہم مربوط ہوتی ہیں کریکلم یعنی نساب تعلیم کے مقاصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کریکلم یعنی نساب کا مطلب ہے وہ تمام سرگرمیاں جو تعلیم و تدریس کے عمل میں تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بروے کار لائی جاتی ہیں جن میں تدریس نساب کی کتاب ہے ہم نسابی سرگرمیاں طلبہ کا ذاتی مشاہدہ مطالعات طریقہ تدریس اور امتحان سبھی شامل ہوتے ہیں نساب کے معنی اور تصور کی اچھی طرح سے تفہیم کے لیے میں آپ کو یہاں پر چند تعریفات بتانا چاہتا ہوں کننگھم نے نساب کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ کریکلم یعنی نساب ایک آرٹسٹ یعنی استاد کے ہاتھوں میں اپنے اسٹوڈیو یعنی اسکول میں اپنے مواد یعنی طلبہ کو اپنے فکری میعارات یعنی مقاصد کے مطابق ڈھالنے کا ایک آزار یعنی آلہ ہوتا ہے جارج پائینے نے کریکلم نساب ان حالات اور سرگرمیوں پر مشتمل لاحے عمل ہے جن کو اسکول منتخب کرتا ہے اور شعوری طور پر جن کی تنظیم شخصیت کی نشونما اور افراد کے کردار کی تبدیلی کے لیے ہوتی ہے کرو اینڈ کرو انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ کریکلم یعنی نساب سیکھنے والوں کے داخلی و خارجی تجربات پر شامل ہوتا ہے جو کہ تعلیمی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور ان کی ذہنی جسمانی جذباتی سماجی روحانی اور اخلاقی نشونما میں مدد دیتے ہیں کیسویل ایک دوسرے ماہر نساب ہے انہوں نے بتایا کہ کریکلم یعنی نساب تعلیمی عمل میں وہ ذریعہ ہے جو طلبہ کی ضروریات کی تکمیل اور معاشرے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے فرد کو تیار کرتا ہے اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے حیاتیاتی سائنس میں جو بھی مواد اور سرگرمیاں پیش کی جاتی ہیں وہ نساب کا حصہ تصور کیا جاتا ہے اس زمن میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے نسابی کتابے اور مواد مضمون دوسرا تجربہ گاہ یعنی لیبوریٹری کا کام اور اقتصاب بذریع عمل طلبہ اور اساتذہ کے باہمی روابط کے ذریعے اقتصاب طلبہ کا آپس میں باہمی تعلقات کے ذریعے اقتصاب کمرہ جماعت سے باہر دوستوں اور مقامی تعلقات سے حاصل اقتصابی تجربات حیاتیاتی سائنس میں خاص کر سائنس کلب سائنس فیر سائنس میوزیم کے سیر سے حاشل صدہ اقتصابی تجربات کھیل کے میدان میں باہمی روابط کے ذریعے اقتصاب اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ نساب اقتصابی تجربات کا مجموعہ ہے جس میں متعلم کا کمرہ جماعت کی سرگرمیوں تجربہ گاہ کی سرگرمیوں اساتذہ کے باہمی ربط کھیل کے میدان میں دوستوں سے باہمی ربط اور دگر تعلیمی و ثقافتی سرگرمیہ شامل ہوتے ہیں ماہرین تعلیم نے تدوین نساب یا نساب سازی کے مختلف اصول بیان کیے ہیں جس میں سب سے پہلا ہے تفل مرکزیت کا اصول یعنی پرنسپل آف چائلڈ سنٹرڈنس اس اصول کے تحت نساب کی تیاری کے وقت بچوں کی ضروریات دلچسپیوں سلاحیتوں اور اس کی عمر کو بنیادی اہمیت دینی چاہیے طلبہ کے شخصیت کے مکمل نشونما کے لیے طبعی جذباتی ذہنی اخلاقی اور سماجی عمور کے اہم تجربات کو نساب میں پیش کرنا چاہیے طلبہ کی سمجھ اور ان کی نفسیات کی نشونما اس کی عمر کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے نساب میں ایسا کوئی مواد شامل نہیں کرنا چاہیے جو طلبہ کے ذہنی معیار سے مطابقت نہ رکھتا ہو دوسرا اصول ہے یک جہتی کا اصول یعنی پرنسپل آف انٹیگریشن نساب مکمل طور پر مربوط اور علم و معلومات میں اضافہ کرنے والا ہونا چاہیے اساتذہ اور طلبہ کی سرگرمیوں میں بھی کلیت کا عنصر موجود ہونا چاہیے آموزش کے اسباق کا طلبہ کی زندگی اور ماحول سے ہم آہنگی ہونا ضروری ہے تیسرا اصول ہے تجربات کی کلیت کا اصول پرنسپل آف ٹوٹالیٹی آف ایکسپیرینس نساب کی بنیاد تجربات کے مجموعے پر رکھی جانی چاہیے نساب صرف ان مضامین پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے جو اسکول میں روایتی طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں بلکہ یہ ان تجربات کے مجموعے کا نام ہے جو کہ طلبہ اسکول میں ہونے والی دیگر سرگرمیوں سے اقتصاب حاصل کرتا ہے یہ سرگرمیاں کمرہ جماعت کتب خانہ تجربہ گاہ کارگاہ کھیل کے میدان دوستوں اور اساتذہ سے باہمی روابط وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں چوتھا اصول تنوہ کا اصول یعنی پرنسپل آف ویرائٹی ہے نساب کی تشکیل کا کام وسط کا حامل ہونا چاہیے کیونکہ محدود نساب طلبہ کی مختلف صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں ناکام رہتا ہے ہر سطح پر نساب میں انفرادی اختلافات انفرادی ضروریات اور دلچسپیوں کو پیش نظر رکھنے اور ان پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے پانچوہ جو اصول ہے لچک کا اصول یعنی پرنسپل آف فلیکزیبیلیٹی نساب سازی کے عمل میں ہر سطح پر طلبہ کی ضروریات کے پیش نظر کم کرنے اور اضافہ کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے بدلتے ہوئے سماجی حالات کو منظر پر لانا چاہیے تعلیمی فلسفہ اور تعلیمی نفسیات میں ہونے والی پیش رفت کا عکس بھی حیاتیاتی سائنس جیسے مضمون میں پیش کرنا چاہیے ہمارے معاشرے کی سماجی و معاشی صورتحال جغرافیائی حالات اور ثقافت سے مطابقت کرتے ہوئے نساب کو تغیر پذیر ہونا چاہیے چھتا اصول ہے ہم آہنگی کا اصول یعنی پرنسپل آف ہارمنی ہمارا معاشرہ مختلف مذاہب نسل اور ذاتوں سے مل کر بنا ہے لہٰذا نساب تعلیم میں انفرادی اور سماجی مقاصد میں مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے ساتھوہ اصول ہے کمیونیٹی مرکزیت کا اصول یعنی پرنسپل آف کمیونیٹی سنٹرڈنس درحقیقت نساب کی تشکیل کمیونیٹی کی زندگی سے مطابقت رکھنے والا ہو اور اس کی بنیاد کمیونیٹی کے عراقین کے مسائل اور ضروریات پر رکھنی چاہیے نساب کے مضامین کا انتخاب تمدنی زندگی کی ضروریات اور مطالبات کو پیش نظر رکھ کر کرنا چاہیے اس کی ترتیب میں معاشرے کو درکار انسانی وسائل اساتذہ ڈاکٹر انجینئر تقنیقی ماہرین کا خیال رکھنا چاہیے آٹھوں اصول ہے سرگرمی مرکزیت کا اصول یعنی نساب کی بنیاد طلبہ کی سرگرمیوں مثلاً کھیل کود تعمیری اور تخلیقی سرگرمیاں پروجیکٹ وغیرہ کے مواقع فراہم کرنا چاہیے اس اصول کے تحت نساب کے ذریعے ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر طلبہ عمل کے ذریعے علم حاصل کرسکے حیاتیاتی سائنس میں تجربہ گاہ اس اصول کے تحت کام کرتا ہے اور طلبہ کو انفرادی کام کی طرف زیادہ توجہ کے ساتھ اقتصابی عمل میں شامل کرسکتا ہے اس طرح عملی کام سے طلبہ میں مشاہدے کی عادت اور قوت استدلال کی تربیت ممکن ہو سکتا ہے نوہ اصول ہے جمہوری اقدار کے فروغ کا اصول پرنسپل آف ڈیولپنگ ڈیموکریٹک ویلیوز نساب کو جمہوری اقدار کو فروغ دینے والا ہونا چاہیے تحتانوی وسطانوی سانوی اور عالی تعلیم کے نساب کی تشکیل میں خاص طور پر دنیا کے جمہوری ممالک میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے دسوہ اصول ہے افادیت کا اصول یعنی پرنسپل آف یوٹیلیٹی نساب میں وہ مضامین شامل کیے جائیں جو کہ طلبہ کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش ہوں تاکہ طلبہ اس کے ذریعہ جو کچھ تعلیمی ادارے میں سیکھتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اطلاق کر سکے گیارہوہ اصول ہے تخلیقیت کا اصول پرنسپل آف کریٹیوٹی فطری طور سے ہر ایک طلبہ مختلف خوبیوں اور توانائیوں سے بھرپور ہوتا ہے طلبہ کے ان قابلیتوں کو فروغ دینے کے لیے نساب کے منصوبہ سازوں کو تخلیقیت برکوز نساب بنانا چاہیے اس کے ذریعے طلبہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مفید اقتصابی سرگرمیاں کر سکے گا نساب میں ایسے مضامین اور سرگرمیاں شامل کرنا چاہیے جس سے طلبہ کا انداز فکر سائنٹیفک ہو جائے اور ان میں غور و فکر کی غیر معمولی قوت پیدا ہو جائے جس کی بنیاد پر وہ نئے انکشافات کرنے کے قابل بن سکے باروہ اصول ہے ثقافت کی تحفظ کا اصول یعنی پرنسپل آف پریزرویشن آف کلچر آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ثقافتی اعتبار سے بہت ہی انوکھا ملک ہے اس اصول کے تحت نساب کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ وہ معاشرے کے روایات اور ثقافتوں کو نہ صرف محفوظ رکھیں بلکہ اس کو منتقل بھی کر سکے کیونکہ تعلیم کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے کہ مستقبل کی نسلیں تاریخی ثقافت کو دیکھ سکے اقدار اخلاقیات اور روایات کا تحفظ تدوین نساب کے ذریعے ہی ممکن ہے نساب کی تنظیم کے متعلق مختلف طریقہ کار کے بارے میں معلومات نساب سازی کے عمل کا ایک حصہ ہے کیونکہ تدوین نساب یا نساب سازی میں نساب کی تنظیم بھی شامل ہے نساب کی تنظیم میں تعلیمی و اقتصابی عمل کے وحتمام اجزاء شامل ہوتے ہیں جو طلبہ کے لئے کارامد ہوں نساب کے اجزاء کی ترتیب کو نساب کی تنظیم کہتے ہیں وہ طریقے جو نساب کی تنظیم میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح ہے ہم مرکز یا طریقہ کو ایک مرکز رکھنے والے دائرہ بھی کہتے ہیں نساب کی تنظیم کے اس طریقے میں معلومات اور علم میں بنیادی سطح سے عالی سطح تک اضافہ ہوتا رہتا ہے یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل بھی ہے اس طریقے کار میں مختلف عنوانات جو پڑھنا ہے دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھتا ہے مواد مضمون آسان سے مشکل کی طرف ترتیب دیا جاتا ہے یعنی مواد مضمون کو ترتیب دیتے وقت آسان اور سادہ معلومات نظریات کلیات کو پہلے رکھا جاتا ہے اور بتدریج آسان سے مشکل کی طرف بڑھا جاتا ہے مثال کے طور پر حیاتیاتی سائنس کے طلبہ کو پہلے خلیہ یعنی سل کے تصور کو سمجھایا جائے گا پھر جانور اور پودے کے خلیہ کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی اسی طرح سادہ خلیہ یعنی یونی سیلیولر والے جانداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد کثیر خلیہ ملٹی سیلیولر والے جانداروں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی ایک ہی مضمون کو مثال کے طور پر حیاتیاتی سائنس کو اگلی جماعتوں میں بھی پڑھایا جائے گا لیکن نساب کی تنظیم اس طرح ہوگی کہ عنوانات میں گہرائی آتی چلی جائے گی اس طرح طلبہ بنیادی معلومات سے عالی معلومات تک آسانی سے پہنچ سکے گا جس طرح بچوں کی طبعی عمر بڑھتی جاتی ہے اسی طرح مواد مضمون بھی ہم مرکزیت دائرے یعنی کونسنٹرک سرکل میں بڑھتا جاتا ہے اب حیاتیاتی سائنس کے مشکل تصورات اصولوں اور کلیات کو طلبہ ابتدائی جماعتوں میں نہیں سمجھ سکتا اس لیے پہلے بنیادی تصورات کو ابتدائی جماعتوں کے نساب میں اگلی جماعتوں میں یا عالی جماعتوں میں مشکل تصورات کو نساب میں شامل کیا جاتا ہے ہم مرکزیت طریقہ میں منتخب مواد مضمون میں تدریج کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تدریج سے مراد یہ ہے کہ اقتصابی تجربات مضمون مواد سرگرمیاں مشغلے گہرائی اور مشکل میں درجہ بدرجہ بڑھتا جائے تدریج تین پہلو پر منحصر ہوتا ہے پہلا کسی مواد مضمون ان کو نساب میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ آسان اور سادہ معلومات ابتدائی جماعت کے نساب میں شامل ہوں اور مشکل پیچیدہ اور نامعلوم تصورات اس سے اگلی جماعتوں میں آتی چلی جائے دوسرا ہے اس بات کو ہر اقتصابی تجربات مضمون مواد اور جماعت کے لیے پیش نظر رکھنا چاہیے اسی طرح تیسری اہم بات ہے تدریج کو ایک جماعت میں طلبہ کی انفرادی صلاحیتوں کے مطابق بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے اس طریقہ کی خامی یہ ہے کہ اس میں ایک ہی مضمون اور مواد مضمون بار بار دہراتا رہتا ہے تنظیم نساب یعنی ارگنائزیشن آف کریکلم کے تمام طریقوں میں موضوعاتی طریقہ سب سے آسان اور سادہ طریقہ ہے اس میں مضمون کے عنوانات اور اس کی اہمیت کی بنیاد پر منتخب کیا جاتا ہے اور اسے تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یعنی اس طرز رسائی میں یہ تیہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ نساب تعلیم اس طرح مرتب و منظم کیا جائے کہ ایک تجربہ دوسرے تجربہ کے لیے اور ایک علم دوسرے علم کے لیے مددگار ثابت ہو یعنی نساب میں ربط اور تسلسل موجود ہو اس میں نساب کے تنظیم کی بنیاد موضوع اور عنوانات ہوتے ہیں لہٰذا نساب کی ترتیب اس طرح کی جاتی ہے کہ ابتدائی تعلیم سانوی تعلیم کے لیے اور سانوی تعلیم آلہ تعلیم کے لیے اس مخصوص موضوع اور عنوان پر بنیاد فراہم کرے اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی نساب مضمون انوانات اور موضوعات کے حوالے سے منظم کیا جاتا ہے اس میں مختلف مضامین کے مواد اور موضوع بھی مختلف جماعتوں کے طلبہ کی افہام و تفہیم کے معیار کے لحاظ سے شامل کیے جاتے ہیں ہر ایک مضمون اور انوانات ایک اندرونی ترتیب رکھتا ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ نساب میں پیش کرتے ہیں نساب کا مواد تدریسی و اقتصابی عمل کا بنیادی عنصر ہے اس میں علم سلاحیت اور اس مضمون سے متعلق مقاصد بھی شامل ہے علم میں حقائق تصورات عمومی اصول وغیرہ شامل ہے بہرحال مواد مضمون کا انتخاب ایک پیچیدہ اور مشکل کام ہے اس لیے موضوعاتی طریقہ میں مواد مضمون موضوعات اور انوانات کو تعلیمی و تدریسی مقاصد کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ یہ مضامین تعلیم کا ٹھوس فہم عطا کرتے ہیں موجودہ دور میں نساب کی تنظیم کی اہم بنیاد نفسیات ہیں زمانے قدیم میں نفسیات پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی لیکن اصری نساب تعلیم میں نفسیات اور اس کے اصولوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے یعنی متعلیم کے نفسیاتی تقاضوں اور خواہشات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نساب کی تنظیم کی جاتی ہے نساب سازی کے عمل میں متعلم کی بالیدگی اور اس کے نشون اما کے مختلف ادوار کی خصوصیات کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے نساب کی تنظیم کے نفسیاتی طریقہ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ تعلیمی مقاصد کی تکمیل میں متعلم کی نفسیات کو بنیادی مقام دیا جائے کیونکہ نفسیات انسان کے کردار اس کے تقاضے اس کی بالیدگی کے مختلف ادوار کی خصوصیات حیاتیاتی جذباتی اور معاشرتی نشون اما پر روشنی ڈالتی ہے اسر حاضر میں ماہرین تعلیم اس بات کی پرزور تلقین کرتے ہیں کہ نساب میں طلبہ کی انفرادیت اور نفسیات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے اور ان کے تقاضوں کے آسودگی کو پڑوان چڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے طلبہ نساب میں شامل شدہ موضوعات انوانات کتاب اور دگر حقائق کا مطالعہ تبھی کر سکیں گے جب وہ ان کی نفسیات کے عین مطابق ہو ایسا نساب جو نفسیاتی اصولوں کو مد نظر رکھ کر مرتب نہیں کیا جاتا وہ قابل فہم نہیں ہو سکتا اقتصابی اصولوں کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور مزامین کا انتخاب اس کی صلاحیتوں تقاضوں اور ضروریات کے مطابق کرنا چاہیے کل پیٹرک نے کہا کہ نسابی سرگرمیوں یعنی اقتصاب شخصیت کی تعمیر کرتی ہے لہٰذا نساب میں وہ تمام سرگرمیوں کو طلبہ کی مجموعی شخصیت سے مربوط کرنا چاہیے مائیکل کے مطابق نساب بذات خود اقتصاب کو شخصیت میں منتقل کرتا ہے نفسیات کی وجہ سے قدیم تعلیمی نقطہ نظر یکسر تبدیل ہو گیا تعلیم تصورات سے نکل کر ٹھوس شکل میں سامنے آئی نفسیات میں نئی تحقیقات کے نتائج کا نساب کی تنظیم میں بھی اطلاق ہوا ہے جس میں چند اس طرح ہے برطاو پسند یا کرداری نظریات تھارنڈائیک پاولو وارٹسن اسکننر بندورا اور گیگنے کے نفسیاتی نظریات اسی طرح وقوفی نظریات پیاجے برونر گلفرڈ اور ہاورڈ گارڈنر کے نظریات اسی طرح تیسرا ہے انسانیت مرکوز نظریات گسٹالٹ ماسلو روزر اور لویس روتھ کے نظریات حیاتیاتی سائنس وہ عمومی سائنس ہے جس میں تمام سائنسی علوم کے انوانات شامل ہوتے ہیں جن کا مقصد طلبہ کی روز مرہ زندگی سے متعلق آگاہ کرنا ہوتا ہے اطراف و اکناف کی اشیاء کے متعلق جاننا انسانی فطرت کا حصہ ہے سائنس علم کا تسلسلی مجموعہ ہے اس لیے سائنس کی معلومات معنی خیز تب ہی ہو سکتے ہیں جب اسے منطقی طور پر تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے یہ طریقہ نساب کے اندر موجود منطقی تعلقات کو ظاہر کرتا ہے یہ روابط تنظیم نساب کے اجزاء کے درمیان اور اندر پائے جا سکتے ہیں وہ سوالات جو اصولوں کے منطق ہو سکتے ہیں اس طرح ہے کیا نساب کی ترتیب منطقی طور پر ہے کیا نساب کے وسط کے مسائل کا حل منطقی طور پر گہرائی سے کیا گیا ہے کیا مواد مضمون اور تعلیمی مقاصد کے درمیان منطقی تعلقات ہیں کیا تنظیم نساب میں کیے جانے والے فیصلے منطقی اور دلیل کے مطابق حق بجانب ہیں کیا تنظیم نساب میں منطقی طور پر اصول مناسبت معذونیت تدریج اور تسلسل کا خیال رکھا گیا ہے اس نساب میں متعلم پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے تدوین نساب میں متعلم کی ضروریات دلچسپیوں صلاحیتوں اور اس کے عمر کو بنیادی حیثیت دی جاتی ہے نساب میں متعلم کی ذہنی نشو نما کے لیے اہم تجربات کو بھی پیش کیا جاتا ہے طلبہ کی تفہیم اور ان کی نفسیات کی نشو نما عمر کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے نساب میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں کیا جانا چاہیے جو طلبہ کے ذہنی معیار سے مطابقت نہ رکھتا ہو تدوین نساب کسی نظریہ کے تحت مرتب کیا جاتا ہے نظریہ تعلیم کا براہ راست تعلق نظریہ حیات سے ہوتا ہے موجودہ دور میں نسابسازی کی ایک اہم بنیاد متعلم کی نفسیات ہے قدیم زمانے میں نساب میں متعلم کی نفسیات پر بلکل توجہ نہیں دی جاتی تھی لیکن آج تعلیم اور تدوین نساب میں متعلم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے نسابسازی کے عمل میں طلبہ کی بالیدگی اور اس کے مختلف ادوار کی خصوصیات کا جاننا ضروری ہے طلبہ نساب میں شامل شدہ مزامین عنوانات کتاب اور دیگر چیزوں کا مطالعہ جب ہی کر سکیں گے جب وہ ان کی نفسیات کے مطابق ہو جان ڈی وی کے مطابق نساب میں اہم ترین مزامین اور دلچسپ سبق آموز تجربات اور سرگرمیاں شامل کی جائیں اور ان کو متعلم کی نفسیات سے مربوط کیا جائے تاکہ ان سے متعلم اسکول کی بیرونی اقدار سے بھی واقف ہو جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم و تدریس کے عمل میں نسابسازی کی حکمت عملیوں میں متعلم مرکوز نساب جدید طریقے تدریس پر منحصر ہے کیونکہ اس میں اقتصاب کی بنیاد متعلم کے نفسیاتی اساس پر مبنی ہوتا ہے ساتھ ہی اس طرح کے نساب میں تدریس و اقتصاب کا مقصد متعلم کی ضروریات دلچسپی اور نفسیات ہوتا ہے اس کا مقصد متعلم کی مکمل ذہنی نشونما کرنا بھی ہے دور جدید میں ماہرین تعلیم اس بات کی پرزور تلقین کرتے ہیں کہ نساب میں متعلم کی انفرادیت کا مکمل خیال رکھنا چاہیے عزیز طلبہ اگر آپ کو اس مضمون اور موضوع سے متعلق مزید کوئی وضاحت مطلوب ہو تو اس وقت آپ کی سکرین پر دیے جا رہے کتابوں کا متعلق کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں آداب موسیقی 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 موسیقی